لیکن اس شخص کو آج سب کچھ نظر آ رہا ہے کہ دنیا کے اندر کیا صورتحال بن رہی ہے وہ بھاگ دوڑ کرے کہ اس کو یہ بھی اجازت نہیں ہے اس کو جی خودہ بھی آپ پیپر مل کے کیس میں پساد ہو جو نائنٹی ٹو کے اندر جناب ہو کیس جو ہائی کورٹ نے اور سپریم کورٹ دونے جوڑا کے رکھ دیا اور سپریم کچھ بھی نہیں ہے آپ پھر اس کو کھوڑ کریں مطلب کیا نہیں ہے ایک ایک مرے وے گھوڑے پہ آپ چابک پہ چابک مار رہے ہیں اور وہ اس کو مرے وے پیت کتنا عرصہ ہو گیا لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ بس ہمارے پاس یہ تو ہے نا کہ ہمارے سر سے لے کے پاؤں تک کا ایک بندہ موجود ہے جو تلاشیاں لیتا ہے ہم اس کو فون کریں گے وہ پہلے ایرسٹ کر لے گا ایرسٹ کر کے اور پھر وہ سال ڈیڑھ اندر رکھے گا اور پھر وہ عدالت میں کچھ بھی پروف نہیں ہوگا ان سے جب عدالت کچھے گی کہ بھائی آپ کے پاس کوئی ثبوت تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی تو ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم نے دہ کیس کیا دائر کرنا ہمیں تو چیئرمین ساتھ کے پاس ایک اتھارٹی ہے چیئرمین نے کہا کہ ایرسٹ کر لو ہم نے ایرسٹ کر لی ہے دیکھ سے اوہ نہیں قانون سار قانون وہاں پہ ہے سار ایک ریڈن قانون ہے پہلے بندہ پھڑو تو پھر کیس لبوئے دے دے ہاں جی تو یہ چیز جو انسی ہے نا ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے اس وقت میں پی ایم ایل این کو میں یہ ضرور سب موضوع سے ہٹکے کہہ رہا ہوں کہ پی ایم ایل این کے کارکران کو تھوڑے سے صبر اور تحمل کے ساتھ ان معاملات کو ڈیل کرنا ہوگا دیکھنا ہوگا اپنی قیادت کے اوپر جعوید حاشمی صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دی بہت اچھی جو بات کی انہوں نے اپنے انداز میں جو اس کی بات کا مقصد ہے نا اس کو ہمیں دیکھنا ہوگا انہوں نے تنقید کیا اس بات پہ کہ ایسا نہ کر سمجھانے سخت اسے کہتے ہیں سخت سخت تنقید کی پھر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ زبیر صاحب نے بات کی ہے تو وہ کیا کی ہے انہوں نے ان سے سوالات کس قسم کے آرہے ہیں کس سینریو کے اندر کی ہے اور اگر آپ دونوں کو مکس کریں تو بات کی طرف چلی گی ایک طرف کہتے ہیں کہ ہماری لڑائی کوئی نہیں ادارے سے ہماری لڑائی کوئی نہیں ادارے سے ہماری سلوی سلوی افراد سے معاملہ جونسا نہ تھوڑا سا ہے جعوید حجمی صاحب کا پورا کا پورا سن لیں وہ ایک ایک شخص کا نام لے کے کہتے ہیں ایسا ہی ادارے کا نام نہیں لیتے ان کا انداز جونسا نہ اس کے اوپر آپ اعتراض کر سکتے ہیں کر دینا تو یہ ٹھیک کر لیں انہوں نے کہہ دیا آپ کر لیں لیکن اس بات کو تو سمجھیں کہ کیا ایک ملک کے اندر ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میری بیٹی کے اوپر یہ بات کہا گیا ہے کہ ہم تمہیں سمیش کر کے رکھ دیں گے کونسی انکوائری ہوئی ہے کس ادارے نے یہ کہا ہے کہ نہیں ہم اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے کہ ملک کا سابق وزیراعظم ہے یہ یہ تکلیف دے بات ہے جہاں سٹیٹ مر گئی ہے سر ایک عام رہ چلتا بندہ یہ کہا دینا کہ مجھے اس شخص نے قتل کی دھمکی دی ہے اس کا تحفظ کرنا سٹیٹ کی ذمہ داری اور اس بارے میں انویسٹیگیٹ کرنا سٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ واقعی میں یہ بات دھمکی دی گئی ہے یہ بات کی گئی ہے کہ نہیں آپ دوسروں کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہو آپ یہ کہہ رہے ہو کہ جناب یہ ڈیلیں کر رہے ہیں تو بھائی ڈیلیں کر کون رہا ہے جس کے اوپر آپ اقزام لگا رہے ہو وہ تو اس بات کا حق رکھتا ہے سیاسی آدمی ہر اس بات کا حق رکھتا ہے کہ وہ راستہ نکالے عوام کے لیے عوام کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے راستہ نکالے کیا مسلم لیگ ہند پاکستان بننے سے پہلے انڈیا بننے سے پہلے کیا جو انڈیا آل انڈیا جو مسلم لیگ تھی کیا وہ گروہ سے مذاکرات کر رہی تھی کیا کانگریس سے مذاکرات کر رہی تھی کیا نہیں کر رہی تھی کیا دوسری جو پارٹیاں ان سے ان سے مہایدے مذاکرات کبھی جل سے کٹھے کرتے تھے کبھی الادہ کرتے تھے کبھی کسی جگہ پہ کٹھے ہو جاتے تھے کبھی الادہ ہو جاتے تھے یہ سمانگ چیزیں ہو رہی تھی یا کہ نہیں ہو رہی بھائی سیاسی آدمی کا کام ہے کہ وہ بات کرے اور نتائج حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا رہے یہ پاکستان جو ہے نا دنیا کے اندر واحد ملک ہے یہ پاکستان واحد اسلامی ملک ہے جو ایک پولٹیکل سٹرگل سے حاصل کیا گیا حاصل کیا گیا کوئی شک نہیں اور یہ اس میں قطعی طور پہ کسی ادارے کا کوئی کرام نہیں ادارے ماں تحت تھے گورو گئے ادارے ماں تحت تھے تاجے برطانیہ کی ان سے اور ان کا کوئی رول نہیں ہے کسی کے وہموں کو معنی نہیں یہ پولٹیکل سٹرگل سے حاصل کیا ہوا ملک ہے یہاں پر پولٹیکس ہی جلے گی اور مسلسل پھر اس نے یوٹن لے کے اس ملک کے اقتدار پہ قبضہ کر کے اور یہاں کی سیاست کو پلیوٹ کیا اور دن اور راک کہتے رہتے ہیں انہیں آپ سیاسی لوگ غلط ہوتے ہیں بھئی مان ہوتے ہیں جھوٹے ہوتے ہیں بنا دیا جاتا ہے نا آپ دیکھیں جب آپ کے ہاتھ میں طاقت ہونا تو آپ محول ایسا بنا دیتے ہیں نا طبعا آپ کے ہاتھ میں طاقت ہے میڈیا آپ کے ہاتھ میں اب آپ دیکھیں آج اگر آپ نے نظر پڑھی ہے تو تین چار خوبصورت بہت خوبصورت لڑکیاں آہ وہ آج کل کل پرسوں سے ایک چل رہا ہے کہ وہ امریکہ میں فلان جج نے کیا تھا تو اس جج کو ہم نے کیا کر دیا تھا اس جج کو کیا کر دیا یہ پہ نہیں آئی ڈون نو آپ لوگ آپ نے ٹویٹر پر دیکھا ہو گئے کہ وہ ایک قاضی فائز حصہ والا کیس میں نام تو نہیں لے رہے ہم کل لیکن بتا رہے ہیں کہ ججز کے ساتھ دنیا میں کیا ہوتا ہے جب وہ کچھ غلط کرتے ہیں وہ ججز مافیا نہیں بن جاتے باقی دس ججوں کو ملا گے وہ سپریم کوٹ کے اپنا قبضہ نہیں کر لیتے سر بس محول ہے نا آپ نے ایک پورا ایک میں اب اس پہ کیا کہوں سر اس پہ پھر وہ ہم بس اللہ تعالیٰ کی حضار دائے تھے تو یہ محول ایسا کر دیا تھا بنا دیا جاتا ہے کہ وہ لگنے لگتا ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ٹھیک ہے لیکن ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے تو سیاست دان جو اس ملک میں سیاست دان نے کتنی کرپشن کر لی ہوگی حساب لگا لیتے ہیں ہم موٹا موٹا حساب لگا لیں ایک ایم میں نے وہ پانچ سال کے لیے آیا ہے پہلے تو اپنے پانچ سال پورے نہیں کرتا دوسرا وہ کروڑا لگا کے آیا ہے تیسرا وہ ایم میں نے بنا ایم میں نے کہا اتنا بجٹ نہیں ہوتا جتنا پیسہ وہ لگا کے آیا ہوتا ہے اور پلاس جو بجٹ ہوتا ہے سر میں ایک ایم پی کو ملنے شباہ شریف صاحب نے ایک ایسا سسٹم بنا آتا ہے اے تو کام لے کے پہ جیئے اوٹھوں انکواریاں آن دیا نے اوٹھوں چیزاں آن دیا نے ڈریکٹ ٹھیکے طرح انہوں مطلب کوئی بلایا جانتا ہے آن لائن سارا کچھ ہونتا ہے انہوں پیسے آن دینے اوئی سڑک میں نے صرف ساڑھے نا دی تختی لگ دی یہ ساڑھی جے پیسہ کوئی نہیں آنا ہے کم جدہ مردی سیاست دن کہاں سے کھاتا ہے کتنا کھاتا ہے کھاتے تو وہ ہیں جنہوں نے مطلب کہ بیٹھے ہوئے ہیں قتل دا کیسہ آگیا ہے آجی پا جین قتل دا کیسہ آگیا ہے چھنانا ہے بندہ چھوڑ جائے گا پہن کنے پہ پنجی کروڑ بھی ہے جمع کرو لو اب ان کے پاس اگر ہے جن کا بندہ ہے اور ان کی اوقات دیکھی جاتی ہے جس کا چار لگ کروڑ بندہ ہے اسے چار کروڑ لے لیں گے جس کے پچیس کروڑ پچیس لے لیں گے جس کا دس لے لیں گے آپ کے سامنے یہ کرپشن تو ایسے ہوتی ہے یہ سیاستان بچارے کیا کرپشن کر جائیں گے قسم کوئی نہیں کہا سکتا دھا لگتا ہے آپ دیکھیں عمران خان والے کر رہے ہیں عربوں کی کر رہے ہیں لیکن اتنی دیدہ دلیری سے سیاستان نے کبھی کرپشن نہیں کی تھی جتنی دیدہ دلیری تھی ابھی عمران خان کروڑا رہا ہے کوئی شاعت نہیں ہے کوئی شاعت نہیں ہے دیکھیں یہ بڑی بات کیا آپ نے کہ کرپشن کے طریقے موجود ہیں اور ہمیں بلکل واضح طور پر پتا ہے کہ خدا نہ جس شخص کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اس کو انصاف لینے کے لیے پہلی بات انصاف ملتا ہی نہیں ہے خریدنا پڑتا ہے پھر اس کا زور ہوتا ہے وہ کتنی اس سسٹم کے اندر رہے کے دوسری کے ساتھ کتنی زیادتی کرتا ہے اگر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے پھر تو وہ سمجھے کہ میں میرے پاس زلالت کے سوا کچھ نہیں ہے ایسے ہی ہے کتنے لوگ ہیں یہاں پہ کیا ہم ابھی بھی نہیں دیکھ رہے ابھی وہ ایک بتے کی کہانی چل رہی ہے صافی ہے تو کہانی چل رہی ہے عامد میر صاحب نے بھی لکھ دیا کہ سچل جونسانہ اس دفعہ ہیز پہ جونسانہ روتا رہے گا باپ اس کا غائب ہوا ہے ماں اس کی انتقال ہو گیا لیکن ایسے بہت سارے سچل ہیں میں عامد میر صاحب سے اس بات سے اختلاف نہیں کر رہا تھی کہ صافی ہیں وہ ویسے بھی بہت سٹرگل کرتے ہیں وہ بلوچستان کے جو غیور لوگ ہیں جو ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں اس کے پر بڑی سٹرگل کرتے ہیں بڑی آواز اٹھاتے ہیں اور بہت اچھا کی ہے اور ایک چیز کو پوائنٹ آنٹ کر کے وہ بہت ساری طرف جونسانہ توجہ دلاتے ہیں